اسلام علیکم سیڈنس میں سیدہ مومن ابو خاری حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نیو ٹاپک کو لے کر تو جیسا کہ پریویس ویڈیو میں جو ہے ہم نے دسکاس کیا تھا چپٹر نمبر نائن کو جو کی ہے ریفریکشن اور ریفریکشن آف لائٹ اور اس پر میں نے آپ کو سپیڈ آف لائٹ کے بارے میں بتایا تھا ریفریکشن ہوتی کیا ہے اس کے بارے میں بتایا تھا ترانس میشن اور ایبزورپشن آف لائٹ کیا ہوتی اور ان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نائن پوائنٹو اکرنس آف ریفریکشن جس میں ہم جو ہے صرف ریفریکشن کے بارے میں بات کریں گے کہ جب ریفریکشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انوائل ہوتی ہیں کون کون سی نیو ٹرمز جو ہوتی ہیں اگر ہم سائنس کے حوالے سے دیکھیں تو کون کون سی نیو ٹرمز جو ہوتی ہیں ریفریکشن آف لائٹ میں انوار ہو ہی ہوتی ہیں اور اس پہ انٹریڈیوز کروائی جاتی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کا ایک اوبجیکٹ ہے یہ آپ کی ایک سرپیس ہے اوبجیکٹ ہے کوئی ہے سپوز دیکھ اس کے مررر مررر ہے اور اس کا نیم جو ہے وہ ایم ڈیش ہے ون سائج کا دوسرے کورنر کا ایم ہے اب یہ مررر ہے اب یہ مررر ہے جب یہاں پہ جو ہے وہ بلب لگا ہوا ہے بلب ہے اور وہ جو لائٹ جو ہے سوچ اون ہے اور وہ جو لائٹ ریز ہے وہ جب اس مررر پہ جائیں گی تو یہ لائٹ ایسے جائیں گی اس طرح سے جب لائٹ جائے گی اور دوبالہ سے باؤنس باک ہوگی تو یہ ریفلیکشن کا پروسس کہلائے گا جب یہ ریز جو ہے اس سرپیس پر گری اور اس سے باؤنس باک کیا تو اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں ریفلیکشن کہتے ہیں اچھا اب یہ جو سورس آف لائٹ سے سورس آف لائٹ سے سورس آف سورس آف لائٹ سے جب یہ ایک ری جو ہے وہ میرر کی طرف میرر کی سرپیس کی طرف تو اس ری کا جو موووین دہ ری وچھ اس موووینگ ٹو ورچ دہ آبجیکت وہ ری جو کہ آبجیکت کی طرف مووو کر رہی ہے اسے کہیں گے انسیڈنٹ ری انسیڈنٹ ری اور جب یہ اوبجیکٹ پر گرے گی ہٹ کرے گی اور باؤنس بیک ہوگی مطلب ریفلیکٹ ہوگی تو اسے کہیں گے ریفلیکٹیڈ ری ریفلیکٹیڈ ری اچھا اب میں کیا کرتی ہوں جب انسیڈنٹ ری انسیڈنٹ ری جو آئے گی اسے سورس کو ٹاچ کر لیا وہ ریفلیکٹ ہوگی اب میں اس پوائنٹ کے جہاں پر یہ ریس جو ہے وہ مرج ہو رہی ہے اس پوائنٹ کے میٹس میں ایک سینٹر ڈراؤ کروں گی اب سینٹر جو ڈراؤ کروں گی اس کا نام میں رکھ دوں گی سی سپوز اس کا نام میں سی رکھ دیتی ہوں اب کیا جب یہ انسیڈنٹ ری جو ہے لائٹ سورس سے نکلی لائٹ سورس سے نکلی اور دین یہ کیا ہو گئی ریفلیکٹ ہو گئی دین یہ کیا ہو گئی ریفلیکٹ ہو گئی تو یہاں پر جو نورمل کے ساتھ انسیڈنٹ ری اینگل بنایے گی اسے کہیں گے آنگل آپ انسیڈنٹ کیونکہ یہ انسیڈنٹ ری کا جو ہے وہ آنگل ہے یہ انسیڈنٹ ری کے ساتھ آنگل بنایا ہے نورمل انسیڈنٹ ری نیم نورمل کے ساتھ جو اینگل بنایا ہے وہ بنایا ہے اینگل آف انسیڈنٹ اب جب جو بھی ری جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو گئی تو یہ جو نورمل کے ساتھ اینگل بنایے گی وہ بنایے گی اینگل آف ریفلیکشن اینگل آف ریفلیکشن اچھا اب ہم آتے ہیں یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ کس طرح سے کس ری کو جو ہے انسیڈنٹ ری کا جاتا ہے کسے ریفلیکٹڈ ری کا جاتا ہے اب ہم آتے ہیں لہ آف ریفلیکشن کی طرف لہ آف ریفلیکشن اب لہ آف ریفلیکشن کو ہم پڑھتے ہیں کہ لہ آف ریفلیکشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جیسا کہ آپ اگر دیکھ لیں گے جب اپنی اوپن کریں گے تو پیش 109 پہ انہوں نے 9 topic 9.2.1 law of reflection کا بتایا ہوا ہے the two there are two laws of reflection جو ہے science میں two laws of reflection first concept the angle of incidence is equal to the angle of reflection جو یہ دونوں incident incident ray جو ہے وہ normal کے ساتھ angle بنائے گا اور reflected ray جو normal کے ساتھ angle بنائے گی یہ دونوں کیا ہوں گے equal ہوں گے ٹھیک ہے ایک تو پہلا law تو یہ ہوگا کہ یہ دونوں جو angle بنے گے وہ اپس پہ کیا ہوں گے equal ہوں گے next the angle of incidence and angle of reflection and the normal all lies on the same plane یہ جتنے angle of incidence جو ہوگا angle of reflection جو ہوگا اور جو normal draw کرے گے وہ ہم ایک ہی same surface پہ کریں گے تو یہ آپ کا جو ہے law of incidence کہلاتا ہے again repeat کر دیتی ہوں کہ law of incidence کیا ہے کہ یہ جو دونوں angle بنے گے وہ دونوں same بنیں گے equal بنیں گے اور جو جتنی بھی incident ray ہوگی یا reflected ray ہوگی یا جو normal draw کیا جائے گا وہ ایک ہی same point پہ same plane پہ ہی کیا جائے گا same surface پہ ہی کیا جائے گا اچھا یہاں تک جو ہو گیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے reflection ہوتی ہے اور کس طرح سے incident ray بنتی ہے کس طرح سے reflected ray بنتی ہے اور law of reflection کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب ہم بات کرتے ہیں ریگولر reflection reflection دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے regular reflection پہلی reflection کا نیم ہے regular regular reflection تو یہ جو regular reflection کیا ہوتی ہے suppose that یہ mirror ہے again ہم mirror کی example لیتے ہیں corner کا نام ایک سائٹ کا نام ڈیش رکھ دیتے ہیں ایک سائٹ کا نام ڈیش رکھ دیتے ہیں اچھا اب یہ ہے آپ کا source ڈیش رکھ دیتے ہیں بات کردے ہیں جب یہ جب کیوں بلائٹ کچھ بھی consider کر لیں جب یہ جب switch on ہوگا یہ source of light جو ہوگا وہ switch on ہوگا تو یہ کچھ جو ہے وہ raise جو ہے وہ نکالے گا جب وہ raise نکالے گا تو جب وہ ریز ہوں گی جو ایک ساتھ نکلیں گی ایک ساتھ ٹراول کریں گی اور پلین پر جو ہے میرر پر ہٹ کریں گی ٹچ کریں گی جب وہ ایک ساتھ ایک ہی سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ پلین پر اور ایک ہی پلین پر ٹچ کریں گی تو وہ ایک ہی اینگل پر کیا ہوں گی ریفلیکٹ ہوں گی یہ آپ کا جو ہے ریگولر ریفلیکشن کہلاتا ہے یہ آپ کا جو سورس آف لائٹ سے نکلنے والی ریز ہوتی ہیں جو بھی ریز ایکول سپیڈ کے ساتھ سیم پلین پر ہٹ کریں اور دن ریفلیکٹ ہونے کے بعد جب وہ ریفلیکٹ ہو جائیں سیم سپیڈ کے ساتھ تو وہ دونوں آپس میں کیا ہوتی ہے پیرلل ہوتی ہے پیرلل مطلب ہوتا ہے ان در سیم ڈائریکشن جب سورس سے لائٹ نکلی ہے اس سورس سے جب لائٹ نکلی ہے تو یہ جتنی بھی ریز جو ہوئی ہیں اس نے ریلیز کی ہیں وہ تینوں کیا ہیں سیم ڈائریکشن میں سیم پیرلل ہے اب جب وہ ایک ہی سپیڈ سے ایک ہی ٹائن پر یہ پلین میں میرر پر ہٹ کریں گی تو وہ ایک ہی سپیڈ کے ساتھ ایک ہی ڈائریکشن میں پیرلل طریقے سے ہی ریفلیکٹ ہوں گی تو یہ ہی تو ہمارا ریگولر ریفلیکشن کہلاتا ہے ریگولر ریفلیکشن کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کر لی اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ ٹائن جو کہ ہے ڈیفیوزڈ ریفلیکشن ڈیفیوزڈ ریفلیکشن اب ڈیفیوزڈ ریفلیکشن کی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس میں میں آپ کو ایکزامپل دے دیتی ہوں جیسے یہ سن ہے سن ہے جب سن رائز ہوتا ہے سورج نکلتا ہے تو وہ اپنی ریز جو ہے وہ ایک ہی ڈائریکشن میں نہیں نکالتا وہ اپنی ریز جو ہے وہ all over the direction جو ہوتا ہے ہر ڈائریکشن میں پھیلاتا ہے جب ہر ڈائریکشن میں پھیلائے گا تو ہر ڈائریکشن ہوگی وہ اس کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی پیارل نہیں ہوگی سیم نہیں ہوگی جب ڈیفرنٹ ڈائریکشن ہوگی ان کی کچھ ریز ہوں گی جن کی سپیڈ بھی ڈیفرنٹ ہوگی کسی سپیڈ کم ہوگی کسی سپیڈ زیادہ ہوگی تو ایسی جو کہ جن کی same direction نہ ہو جن کی direction different ہو انہیں کہتے ہیں ہم diffused reflection اور diffused reflection سے جب raise نکلیں گے تو ان کو کہا جائے گا diffused raise parallel raise ہوتی ہے regular ہوتی ہے raise جو کہ ایک ہی direction میں move کرتی ہیں اور جو diffused raise ہوتی ہے جو کہ different direction میں move کرتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے diffused raise تو یہاں تک جو ہے ہم نے اپنا topic 9.2 جو ہے وہ cover up کر لیا ہے 9.2.2 تک جو کہ regular اور diffused reflection کے بارے میں تھا اور اس ویڈیو میں ہم نے جو ہے law of reflection کے بارے میں پڑھا incident ray کے بارے میں reflected ray کے بارے میں پڑھا regular reflection اور diffused reflection کے بارے میں پڑھا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نیکس topic کے بارے میں پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی